ادنان صاحب کیا خبریں ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بورڈر ایریاز پہ جو پاکستانی وہاں پہ مقیم ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہیں یہ درست ہے جو بلکل صبح چھے بجے اور سات بجے کی قریب اماراتی اسلامی حکومت کی جانب سے زلہ کرم کے پاک افغان سرخت کی قریب دو گاؤں ہیں گاؤں بڑکی اور خلاجی پر ماٹر گول جو ہے وہ داغے گئے اس کے بعد لوکی میں خوف و خیراز کا سما فیدہ ہوا اس کے بعد جو ہے لوگ بھی کافی پریشان دکھائے دے رہے تھے اور اس کے جواب میں جو ہے پاک آرمی کی طرح جانب سے بھی جوابی کربائی کی گئی لیکن جو گولی آ گئے وہ عبادی کے مختلف جبوں پر تو ہٹھے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں لوگ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں درست ہے کہ نہیں جو اس کے بعد حالات کچھ ہوتے کہ باری اسلحوں سے ایک دوسرے کو ہٹھ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بہت سارے اس طرح جو فیملیز ہے وہ میگریٹ ہو چکی ہے مختلف جبوں پر اور وہاں سے نقل مکانی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے چلیں ادنان حیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا اپنا خیال رکھئے گا آپ بھی اس علاقے کے اندر موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب آپ کی جانب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات اسکلیٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایران کے ساتھ ہوا کہ کشیدگی ہوئی اس کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ معاملات حال ہو جائیں گے یا کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں ہاں اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک آفان جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے چاہے وہ پریویس جو گورنمنٹس دیا اشروانی کی یا احمد کردائی کی یا بھی جو طالبان کی حکومت ہے تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہے وہ ٹی ٹی پی کو پہنچتا ہے ٹی ٹی پی اس پوری سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اپنے ناریٹیو گلڈنگ کے لیے ہے اپنے پولیٹیکل گینس کے لیے ہے ایڈیالوجی کے لیے ہے ریکروٹمنٹ کے لیے بھی تو میرے خیال میں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی تمہ کا نہیں کیونکہ نہ ٹی ٹی پی تمہنے والی ہے افغان طالبان اس کو کنسسٹنٹلی سپورٹ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ مہایا کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ان کی طرف سے یعنی حملے بھی ہو رہے ہیں جو نورت وزیرستان میں ابھی ایڈیو سینٹ حملہ ہوا تھا خدی گاؤں میں جس میں ساتھ سیکرٹی فورسز کے لوگ جو ہیں ان کی ڈیٹس ہوئی تھی تو وہ ایک بڑا حملہ تھا تو اس طرح کے مزید حملے بھی کیونکہ اگر کے پی میں یا بلوچستان میں جو بورڈر کا علاقہ ہے پاک وان بورڈر کا علاقہ ہے وہاں پہ اگر ملیٹینٹس کے بلڈ اپ آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کہ اس میں ٹائم لگے گا اور یہ فیوچر میں مزید بھی اسکلیشن کی طرف ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں وہ چلی جائیں اچھا تو آپ اسکلیشن مزید دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اکیل صاحب آپ لوگوں نے تو بات کی کہ جب آپ آئیں گے تو آپ چارٹر اف اکانومی کی بات کریں گے مگر اگر اس قسم کی صورتحال رہی بورڈرز کی اوپر اور ایسکلیشن بڑھتی چلی گئی تو پھر آپ لوگ یہاں پہ چارٹر اف اکانومی کی بات کیسے کریں گے آپ کو تو فیل فال لائن آرڈر کی طرف جانا ہوگا بہت بہت شکریہ منیزے ہم چارٹر اف اکانومی کے ساتھ ساتھ پہلے چارٹر اف ڈیموکریسی کی بات ہوئی چارٹر اف اکانومی کی بات ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ایک پیس چارٹر کی بھی بات ہونی چاہیے ایک سٹیبلیٹی کی بھی بات ہونی چاہیے ہم تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ لائن آرڈر سیچویشن ملک کے حالات بڑے مشکل حالات ہیں ہم تو جب حکومت سمع لی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ کانٹو کی سیج ہے یہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن جو ہے جو پچھلی حکومتیں بلخصوص جو تین ساڑھے تین سال کا دورانیا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح ان کو نیوٹرلائز کر کے برنگنگ بیک ٹو پاکستان جو ایک سیچویشن کی گئی اور جو اس ملک کے ساتھ ایک نیشنل سیکیورٹی کا کھلوار کیا گیا اور اب جو بھوگت رہی ہے پوری قوم this is unfathomable obviously یہ تو ہونا ہی تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت نے طالبان کے ساتھ مل کے جو ہے ان کو نیوٹرلائز کر کے انہوں نے پاکستان میں وہ لے کے آئے اب یہ تو خمیازہ پوری قوم بھوگت رہی ہے یہ ہم بھی بھوگت رہے ہیں but of course with a very stern hand and action ہم بالکل اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایر فورس نے بڑے زبردست طریقے سے جواب دیا اور وہ ملک جو جس کو انہوں نے کہا کہ یہ تالیمان تو دے بروکن دے شاکلز اف سلیوری اور یہ تو جو ہے بڑا تیر مار کے آئے ہیں اور امریکہ کو ہرا کے آئے ہیں وہ ڈیورین لائن نہیں آپ کی مانتے وہ انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہماری ایک طرح جو ایک پورس بورڈر ہے اس پہ کس طرح جو ہے دیکھیں ہمیں چالینجز ہیں ہم لائن آرڈ سیچویشن کو کر رہے ہیں پر یہ ان کے دیوے طوفے ہیں